موسیقی اب مان لیجئے آپ نے کوئی آم کا پودھا لاکھ ہے نرسری سے اور بیجنا ہے کیسے بیجیں گے اس کو ایسے بیجیں گے یہ سمجھداری ہوگی مٹی میں اس کی زڑ لگائیں گے مول کو نیچے مٹی میں دبائیں گے گملے میں یا ویسے جمین میں گڑا بنا کر اور اس میں پھر سچائی کریں گے اب پوزہ تو کریں گے ہم جڑکی اور پھل کان لگیں گے اس برما بھی سنو محس روپی ٹینیوں کے یہ ہمارا انس ہے اور ان کے بنا ہمیں لاب نہیں کیونکہ ہم تو پھر یہاں آگے لٹکے ہوئے ان سے اوپر ہیں آگے ہیں ان سے پات روپ سنسار ہم تو پات روپ ماں آگے اب ہمیں ان سے لاب میں لگائیں اس لئے یہ پیارے جادہ لگے ہم نے کیونکہ ہمارا سیدھا کنٹریکٹ ہی نہیں سے ہے لیکن ہم یہ بھول گے کہ یہ بھگوان کیول ورکڈن دیتے ہیں کیا ہوا کرم دیں گے اس سے زیادہ کم نہیں کر سکتے اور کرم بنتا اس بھی دیتے ہیں ہم پوزہ کریں گے اس کی نیچے والے کی انیمول کی تو یہاں سے خوراک دے گا یہ پاہ مالک اور پھر یہ اوپر جائے گی اور پھر ہمیں یہاں بھی لیں گے کیا بتاتے ہیں ایک ایسا دے سبس اب ہم کر کیا رہے ہیں ہم ایسے کر رہے ہیں اس کو اب ہم نے اس الٹا لگا رہا کیا پودا بس اور کوئی گلتی نہیں کر رہا کیلئے مہان گلتی بن گی اب ایسے کریں بیٹھیں اس کو اس کو سیدھا کرنا اور کچھ بھی نہیں کرنا آپ دیکھنا اس منتر کو لے کے کچھ بھی نہیں کرنا سیدھا کرنا اب دیکھو ہم یہ سبساد رہے ہیں برما بھی بیشنو بھی دیوتا بھی ماتا بھی پتر بھی ربوت بھی اور دکھنوں کے نیو کیونکہ ہم نے پودا الٹ بیج لیا ایک ایسا دیں ایک ایسا دیں سب سدیں اور سب سادیں سب جاوے مالی سی چے موہل کو پھلے پھلے اے گاوی کتنا نرمل گیان پویتر گیتہ جی کا ہے پرماتما ایک ایک دانا دانا گن رکھیا اس میں پر سمجھے والوں کی کمی رہی اب ہم یہ کروا رہے ہیں کھنا دان سنتوں نے الٹے پودے بھی جوا رکھے ہمارے طرح آپ بھی الٹے بھیجیں بیٹھے یہ آپ بھی بالک ہیں اور بندگے سنت ان کو آپ نہیں پتا کہتے ہیں شیو ہی مرتنجہ ہے عزرو عمر ہے ان کا ناس نہیں ہوتا یہ سروہ سکتی مان اور یہ کہتے ہیں ہمارا تو بھی ناس ہوتا ہم تو بھی ناس ہی ہیں نہیں ناسوان ہیں آپ دیکھو پہلے آپ یہ اور پہلے لیتے ہیں یہ پویتر گیتہ دیوی بھاگت مہا پران کے اندر گیتہ پریس گورو پروش پرکاسیت اس کو دیکھو گرما بھی سنو میں اس تینوں کہتے ہیں ہم تو ناسوان ہیں ہم تو جنب مرتنجہ ہوتی ہیں ہم ابھی مرتنجہ نہیں ہیں مرتنجہ ہمانے جو عزرو عمرک ہوگئے نہیں یہ نادان سنت ہیں آپ کو گیان آپ ہی گیان نہیں تو کس کو کیا بتا رہے ایک ویباہک کے منتری کو پردان منتری بتا رہا ہے وہ کتنا سمجھدار ہوگا یا تو سراپی رکھی ہوگی اور یا کتی بے کوک ہوگا ایسے ان ماہ پرسن ہمارے ساتھ کر رکھیے نہیں ساستر پٹھ کے دیکھیں اپنے مول ساستری سلے پس بھی اٹھا گا نہیں دیکھیں آپ دنیا نگمرا کر بیٹھیں اب دیکھو شریمت دیوی بھاگوٹ مہ پران بیتا پریش گورکپور سے پرکاسیت ایک بار ہم ناسک ستسنگ کر رہے تھے دو چار بزرک بیٹھے تھے وہ کین لگے یہ سند تو کوئی سڈیانتر کاری سڈیانتر کاری دیکھا ہے اور یہ بات اندر سے دپڑ آوست ہے ایسی باتیں ہم نے کہا دیکھت ہی نہیں اور کئی سے اوپر یہ کور کور نہ بدل رکھا اندر سے کوئی اور دوسری کتاب لے رہا تو پھر مجھے پتا لگیا تو اندر سے دیکھانے لگیا وہ اندر بھی دیکھو بھائی انمان پرساد پودار جمن لال گو شوامی اور یہ کہاں سے پرکاسیت ہے یہ دیکھئے گیتا پریش گورکپور سے اس کا پرکاسن ہوا ہے چھپی ہے اور گیتا پریش گورکپور کی کتاب اندو سماج کے لئے ایک عمرت ہے اس میں کوئی جو ہنا چنتہ نہیں کرتے جو گیتا پریش گورکپور سے پرکاسیت ہوگی تو اس لئے داس نے یہی دکھانے کی جیسٹہ کی اب دیکھئے گا تیسرے سکند میں تھوڑا سا دکھاؤں گا بسی میں اکل اس کو بہت دکھا دیا تھا تیسرے سکند میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ ہم یہ تینوں سوکار کرتے ہیں ہم تو زنب مرتوخ ہوتا ہے ہم عوی ناسی نہیں ہیں یہ دیکھو تیسرا سکند بھگوان سنکر مات بھگوان وشنو اپنی ماتا کی ستوٹی کر رہے ہیں درگا کی تم سودھ سروپہ ہو یہ سنسار تمہیں سے ادباسیت ہو رہا ہے میں برمہ اور شنکر ہم سبھی تمہاری کرپاسیں ودمان ہیں ہمارا تو عویر بھاو مانے جنم اور تیرو بھاو مانے مرتوخ ہوتا ہے ہم تو جنمتے اور مرتے رہتے ہیں کیول تمہی نیت ہو جگت جننی ہو پرکرتی اور سناتنی دیوی ہو بھگوان سنکر بولے بھگوان سنکر بولے دیوی یدی ماں بھاگ وشموں سے تمہی سے پرگٹھ ہوئے ہیں ان کے بعد اتپن ہونے والے برمہ بھی آپ ہی کے تو بالکوئے اور پھر میں تموگن لیلا کرنے والا سنکر کیا تمہاری سنطان نہیں ہوا ارثات مجھے بھی پیدا کرنے والی تم ہی ہو آپ میری ماں میری بھی ماں تم ہی ہو کیونکہ اس کال کے ڈر سے یہ درگا ان کو ست نہیں بتاتی اس کو بہت ڈر لگتا اس سے بیچاری نے اور اس لئے ان اپنے بچوں کو بھی گمراہ رکھتی ہے اور اس کال کے ڈر سے ان سے یہ ایسا کام کرا رہی ہے جو کی صحیح گان ہو جائے گا پھر تو آپ کو رات کو نیندانی بند ہو جائے گی ست کر بتاؤں پھر تو بھگتی کرو گے ڈٹھ کا پر بھوکی ست مارک پکڑ دو گے ایک دم اب اس میں کیا ہو گیا کہ تینوں گنوں کی بھگتی نادان لوگ کرتے مورک اس لئے بتایا بتا گیتہ مگلت نہیں لکھا لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آیا اس کر کے ہم اس وہی پودے کو الٹا بیجے رہے ہیں اب اس کو سیدھا کروائیں گے سب سے پہلے بھگتی آپ کو اب دیکھو ایک تو ہوتی ہے پوجہ ایک ہوتا ستکار آدھر ستکار جیسے ایک پتی بھرتا لڑکی ہوتی ہے وہ جو اس کا سنبھند انتیکن سے لگا جو اپنے پتی میں ہوتا ہے ایسا کسی میں نہیں ہو سکتا لیکن اپنے ہر س لیول میں اس کو سب کو سمان آدھر کرتی ہے جیسے جیٹھ کا بڑے بھائی کی تر ہے اور جیٹھانی کا بڑی بہن کی تر ہے اور سات سوسر کا مات اور پتا کی تر ہے چھوٹے دیور اور دیورانی کا اپنی چھوٹے بھائی اور بہن کی تر ہے اور ساتھ میں ننند کو اپنی چھوٹی بہنوں کی تر ہے یعنی ایسے سلوک کرتی ہے آئے کا آدھر کرتی ہے تو وہ لیکن اس کا جو انتیکن سے لگاؤ اپنے پتی میں جو ہوگا وہ کبھی ہوئی نہیں سکتا ایسے ہم نے پوجا تو کرنی ہے پرم پتا کی اور یہ ہمارے ساتھی ہیں یہ اپنا پریوار ہے برماویشنوں میں یہ ایسے یہ ہمارے یہاں کے تین لوگ کے بھگوان ہیں ایک کے بھباگ کے منتری ہیں ہم نے ان سے لاب لینا ہے پر یہ لاب جب دیں گے جب ہم پورن پرماتمہ کے سمپرک مہا جاؤں گے یہ کیول کیا ہوا کرم ہی دیتے ہیں اپنے کو جیسے آپ نے کسی فیکٹری منوکری لگنی ہے تو آپ پوجا تو کرو گے مالک کی مالک کی پوجا کرو گے اس کو اپلیکیشن دوگے درخواست دوگے یاچنا کرو گے اپنا دکھ رہو گے جی میں بہت دکھی ہوں پیسے کابہاو ہے تو وہ راجی ہوگا پرسند ہو کر آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دے دے گا آپ کی نوکری لگا دی اور آپ نے پھر فیکٹری میں کام کرنا ہوگا اور کیے ہوئے کرم کا روز آپ کی کیونکہ آپ کی جو پہلی مالک نے آپ کی تنخواہ نیہت کا رکھی ہے اس کے آدار پہ نیچے کے آپ کے وہ فیکٹری کے جو نیچے کرمچاری ودیکاری وہ دیں گے اور وہ جب دیں گے جب آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی اور وہ اتنا ہی دیں گے جتنے آپ نے روز ڈیڑی گری تو ایسے ہم نے پہلے اس پرم پتا کی پوزہ کرنی ہوگی اور پھر یہ نردھارت کر کے ہمارا ویتن بیج دے گا ان کے پاس برما بھی سنو میں اس کے پاس اور پھر یہ آپ کو رات راجی ہو کے دیں گے بڑے پرسند ہوں گے آپ کے ساتھ آپ نے ان کے نیم میں ان کا عادر کرتے رہنا ہے ان کے نمسکار کرنا ہے پیار دینا ہے ان کو اور خود بھگوان سیو جی بھی کبھی نہیں کہتے میری پوزہ کرو یوگ ویسیسٹ میں پڑھ کر دیکھنا وہ خود کہتے ہیں ویسیسٹ جی وہ پرماتمہ کوئی اور ہے جس کی پوزہ کرنی چاہیے تو ایسے ہم نے جیسے پتی بھرتا پتنی پریوار میں رہتی ہے اور جب پریوار الگ ہوتا ہے تو اس سمیں اس کا کسی پریوار کے سدسے سے وہ لگاؤنی ہوتا جو اپنے پتی کے ساتھ چلی جاتی ہے جہاں وہ جاتا اس کے ساتھ پڑھنا الگ سے مکان میں رہنے لگ جاتی ہے اسی پرکار جب ہم یہاں سے چلیں گے تب ہم اپنے پتی کے ساتھ یعنی مول مالک کے ساتھ چلے جائیں گے اور یہاں سے ہمیں کسی سے دویس نہیں ہوگا کیونکہ ہم اپنی کریہ اپنی حساب سے کر رہے ہیں تو ہمیں وہیں جانا ہوگا جہاں آسا تا واسا ہوئی من کرمچن سمریوس ہوئی اب پرسن چل رہا ہے کہ اب بھگوان کال کہہ رہا کہ میں بھی اسی کی سرد میں ہوں میں پوجہ اسی کی کرتا ہوں اس کا ایک اور پرمان دیتا ہوں آپ کو اٹھار میں دائے کہ پھر بیسٹھ سے لے کر سیسٹھ تک سلوک آپ کو پھر سنانے ہوں گے اب دیکھو پیاری آتماؤ کسی بھی ستھان پر ہم اکتریت ہو کر گانے اور بجانے کرتے رہے کوپ بھگوان کی ستوتی بھی کرتے رہے دولک دالک باند گنٹی گنٹی لے کر تو اسی لاب کیا ہوگا جب تک ہم نے یہ نہیں معلوم ہم نے جانا کہا ہے ماری دیسہ کیا ہے پوزہ کی ویدھی ٹھیک ہے نہیں تو اس کے کرنے سے وہ دیتا ساستر ورد ہونے سے ہانی ہلاب نہیں تو جو پھر آتماؤ ستھانگ میں آتی ہیں ان میں اس چیز کی کمی نہیں ہے کہ پھر بھو کی تلاس میں تو ہائی ہے ان کو اتنے ستھانگ سن رکھے ہیں پھر آتماؤ کی بھگتی کرنی چاہیے منوسری ویرت ہے ان کے کسک ہے آپ کی آتماؤ میں تو یہ تو آپ کو کہنے کی ضرورتیں نہیں پڑتی مجھے اب یہ داس یہ بتانا چاہتا آپ کو اتنا سینہ کروں کہ تمہیں یہ پتا لگے دوستریہ تو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں وہ اس کا پہمانہ آپ کے سامنے یہ سوی دھان رکھ رہا ہوں اور اس کو جان کر پھر آپ پہ آپ کی آتماؤ اپنے آپ ہٹ جائے گی وہاں تھے ہٹانی نہیں پڑے اب دیکھئے گیتہ دھائی نمبر پندر اٹھارہ کا سلوک نمبر بیس سٹھ سے لے کر سیسٹھ اس میں پھر بہت اچھا نیرینہ آپ کو ملے گا اب دیکھو خود گیتہ بولنے والا پربو کہہ رہا ہے اٹھار مادہ ہے اور بیس سٹھ مسلوک کہ ہے بھارت سب پرکار سے تو اس پرمیشور کی سرن مجا اس پرماتما کی اور بھگوان ہے کوئی اس کی کرپا سے ہی تو پرم سیانتی اور ساسوتم ستھانم ساسوتم ستھانمان سناتن پرم دھام ہم اسے ست دھام کہو ست لوگ کہو سچ کھنڈ کہو عویناسی عمر لوگ کہو عزر لوگ کہو یہ وہ ساسوتم ستھان یا ست لوگ میں چلا جاتا ہے کوپ رابط ہوگا آگے دیکھو اب دیکھو یہ گیتہ جی کا اٹھار مادہ ہے انتیم ادھائے ہیں اس میں سب نرنے دے دیا بھگوان نے کہ ارزن میری بھگتی کرے گا تو زنم اور مرتو تیری بنی رہے گی تو انہیں ید بھی کرنا ہوگا اور کرم دھنڈ بھی راب ہوگے سرے گا اور اس پر ماتمہ کی سرن مجھا تو تجھے پرم سیانتی ہو جائے گی تیری کرم دھنڈ کٹ جائیں گے تیری جنم مرتو کبھی نہیں ہوگی اب یہاں فیصلہ دے دیا کہ تُو دیکھ لے ارزن یہ انمول اس پرکار گوپنیے سے بھی آتی گوپنیے گیان گپت سے گپت گیان من نے تیرے تو ہی کہہ دیا آپ کو بتا دیا اب تُو سوچ لے جائے تیری سمجھ ماں ایسا کر لے اس رہ سے گیان پورن گیان کو بھلی باتی سمجھ کر جیسا چاہتا ہے تُو ایسا کر لے میری سرن میں آنا ہے تو بھائی ید بھی کر اور سمرن بھی کر میرا اس کی سرن میں جانا تو ان سنتوں نے ڈونڈ لے بھائی دو بات دو اکثر کی بات ہے پوری گیتہ بھائی آگے دیکھو اب کیا کہتا ہے ایک تو دیکھو اوپر بتا دیا گوپت سے گپت اس پرکار گوپت سے گپت گوپنیاں سے اتھی گوپنیاں گیان تیری تو کہہ دیا کہ میری سرن میں رہنا ہے تو ایسے کر لے اس کی سرن میں جانا تھی یہ کر لے اور نیچے ایک گوپت اور بتاؤں سروے گوہتمم سب سے گوپت یہاں دیکھو سروے گوہتمم بھائی سرنوں میں پرمام وچہ سب سے گوپت اور میرے کتی سریشت وچن اور سن لے کیا کہ عشقہ اسی میں عشقہ مانے پوجہ دیو ہے میں مانے میرا عشقہ مانے یہی جو تیرے کو سنکیت کر رہا ہوں اٹھار میں جائے کے بیسٹ میں سلوک میں وہ میرا بھی دردھم مانے پکا عشقہ دیو عشقہ مانے ہے وہ میرا بھی پوجہ دیو ہے اور تت وکشامی تے ہتم یہ تیرے ہتمہ کہوں گا آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا یہ آج تیرے تو بتا رہا ہوں اب دیکھو انہوں نے کیا کردیا سمپورن گوپنیوں سے بھی تھی گوپنی میرے پرم رہ سے یکت وچنوں کو پھر سن اب دیکھو یہاں انہوں نے یہاں گھڑڑ کر دی عشقہ مانے پیر یہ لکھ دیا یہاں لکھنا تھا عشقہ دیو ہے میرا پوجہ دیو ہے وہ بھی بیس ساری کا نہیں تھی گو جائتی دوسری بات ہی نہیں تھی ایک اکثر میں ساری بگاڑ دی آگے دیکھو اب چونسٹ میں میں کیا کہا پیسٹ میں اب میری بھگتی کرنی ہے تیسے کر مجھ ممن والا ہو اور میرا بھگت بن اور میرا پوزن کرنے والا ہو مجھ کو پرنام کر ایسا کرنے سے تو مجھے ہی پرابت ہوگا تجھ سے ست پرتگیا کرتا ہوں کیونکہ تو میرا عطی پر یہ ہے یا ٹھیک ہے پر یہ مانے پر یہ ہے بھگوان کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے دیکھ میری بھگتی کرنی ہے تو میرے ممن والا پھر نیچے کی پر ما بھی سنوں میں سرنے دیوتان اپاسنا بالکل مت کرنا پھر تو میرے پاس آجائے گا نہیں تو برما کی پوزہ برما لوک میں وشنوں کی پوزہ سے وشنوں لوک میں شیو کی پوزہ سے شیو کی لوک میں اکسین اکسوک پاگا پھر چورہ سیم کہ دے بنو گے کل پرمان دیا تھا تینوں گنوں گنوں کی بگتی والوں کو کیا کیا لاب ہویا اب آگے دیکھو اس میں کمال کر دیا اور پھر سن لے جو اس کی سرن میں جانا آتو بھائی پھر میری پوزہ ساری میرے میں چھوڑ دے کیا لکھا ہے سروہ دھرمان پریتج مام ایکم سرنم ورج اہم تواثر و پاپے بہ مکشامی محسوچ کتنا پیارا گیان دیا ہے کہ میری سرنم اس کی سرنم جانا ہے ورج مانے جانا ہوتا ہے انہوں نے الٹارت کر دیا کیونکہ ان کو سمجھے میں نہیں آئے کہ سری کرسن سے اوپر بھی کوئی سکتی ہے یہیں گمہ پھراک ہے سری کرسن جی یعنی ایک بھی بہاگی ہے منطری کو اوپر دان منطری بتاتے رہے اب اس میں کیا لکھا کہ سروہ دھرمان پریتج مام سروہ دھرمان مانے میری لیول کی جتنی پوزہ تو نے کی ہے عوو نام کے عذاب کی اور یہ یگ ہون جتنے بھی کی ہے پریتج مانے چھوڑ کر مام مانے مجھ میں میرے میں مجھ میں ساری میری پوزہ چھوڑ کر ایکم سرنم ورز اس ایک سروہ سکتی مان اے دویتی ہے ایکم مانے جس کے برابر دوسرا نہ ہو اس کی سرنم ہے ورز مانے جا اہم توا سروہ پاپے بہ مکشامی ماسوچ پھر میں تجھے سب پاپ کرموں سے چھوڑ دوں گا چنتہ نہ کرے اب دیکھو پناتما یہ پھر بہت نرمل گیان ہے اس کو پریم پورک سننا اور دہریے سے سنتے رہنا ہم کال لوکم آئے ہوئے اور ہمارے اوپر کال کا بہت رن ہے ہم کیا کرتے رہے پہلے کلیوگ میں تو سب بات بگڑ گی ساستر پر سادنا سبی پہلے دعاپر سے پہلے دعاپر تک ہم سبی ایک تھے نہ کوئی مجھبتہ نہ کوئی درمت تھا الگ سے ویاکھا نہیں تھی کہ ساستر کوئی نیو کہنے نہیں تھا بھی یہ وید سے الگ کوئی سادنا کر لے ایسا کوئی نہیں بتاتا تھا سب ہی ایک لیول کی باتیں بتاتے تھے ریشیجن اور ان کو جتنا گیان تھا وید تک کئی تھا ویدوں میں عوم نام کا جاپ اور ہون یگادی کرتے رہتے تھے سب ہی کرتے تھے سب کے گروہ ہوتے تھے بچپن سے بچوں کو اسے دارمک سکشان دی جاتی تھی گروہ ہوا کرتے تھے گروہ کل ہوتے تھے ان میں ستگیان ہوتا تھا ویدوں سا اس کے بعد کیا ہو گیا کہ ہم اس میں کیا کرتے رہے عوم نام کے جاپ سے پربو پرابتی نہیں ہوتی کیونکہ وہ منطر اور ہے تین نام کا اب ساتھ گیتہ جی کے سطر میں دائے کا تیش محصولوک بتائے گا اس کے بارے میں تو ہم کیا کرتے رہے عوم نام کے جاپ کی خوب کمائی کی سرگ میں گئے مہا سرگ پہنچ گئے وہاں اٹھاٹ بھو گئے اندر بن گئے کوبیر بن گئے اور وہ پن اپنے پن کمائی کھاک ہے کیونکہ یہاں دونوں میں بھوگنے پڑتے ہیں پن بھی اور پاپ بھی یہاں کا ہارڈن فاسٹ رول ہے اس میں کرم کٹتے نہیں نہ پربرم کی بکتی سے نہ برم کی بکتی سے نہ برمہ بشنومیس کی بکتی سے کرم نہیں کٹیں گے جیسے جس نے کیا جو کاتیوں پھوگنا ہوگا دو کھاتے بنا رہا ہے کھاگوان نے اس کال نے درم راج کے پاس ایک ڈیبٹ ایک کریڈٹ ایک طرف پاپ کرموں کی کمائی پاپ کرم ایک طرف پن پن کے لئے سورگ اور پاپ کے لئے نرک اور پھر چورہ سی لاک یعنی بھوگنی پڑیں گی تو ہم کیا کرتے رہے اپنے پنوں کی کمائی کو سورگ میں کھایا تھے اس کے ریسٹورنٹ میں اور پھر کھلی ہوگا آجائے تھے مو لٹکا کے چورہ سی لاک جنیا بھوگتے رہے اب ہم کیا کریں گے اس اوم نام کی کمائی سے کہیں اس کا بہنی پٹ لیں کونی ہم اس کو دے دیں گے پکڑ تو اپنی اس کمائی نر ہمیں چھوڑی آتے ہیں ہم اپنے بھگوان کے پاس جائیں گے جو پاپ کرم ہے وہ پرماتمہ پورا اپنے ملک کو کٹ دیتا ہے اور کوئی نہیں کٹ سکتا کہ وہ پورا بھرم اس کے پاس سپریم پاور ہے اس کی کٹے گا تو اس کی ست وقتی کر دے گا تو پھر کیا کہ کہ ہم اس اوم نام کی کمائی کو ہم آپ کو پہلے اوم نام دیں گے یہ تین منطر کا جاپ بنے گا ایک اوم تو بھرم کا ہے اور تت نام تت نہیں اوم تت ست یہ جاپ نہیں ہے یہ تو بچے بلونانی بات کر رہا کہ یہ کتیر نرک مٹھوکن کی اوم تو بھرم کا جاپ ہے اور تت پر بھرم کا ہے اور ست جو ہے پورا بھرم کا یہ تینوں بھگوانوں کی ہم نے ویدی و سادنہ کرنی ہے یہ داس بتائے گا آپ کو اور اس کی تین ویدی ہیں شمرن کی اوم نام کے جاپ کو تو ہم بھرم کو دے دیں گے کال کو اور ست جو ہے وہ تت نام جو ہے وہ پر بھرم کو دیں گے کیونکہ ہم نے اس کال کے لوگ سے نکلنے کے لیے یہاں سے چلنا ہے اب ہم نے اس ایک برماند سے چلنا ہے ایک پہلا منتر دیں گے آپ کو ہم سات منتر کا ہوگا وہ آپ کو کیا کرے گا یہ ہمارے شریر میں کمل ہے پہلا جو پرثم منتر ہم دیں گے وہ سات منتر کا ہوگا یہ کمل ہے اپنے شریر میں گریش جی سیاوتری برما جی بشنو بھگوان لکشمی جی سیو اور پاربتی جی درگا اور یہ ترکوٹی یہاں پر آ جاتی ہے وہ ترکوٹی یہ دو کمل کا دو دل کا کمل ہے تو یہاں سے یہ سب آپ کو منتر دیں گے جس سے ہم ان سے نکلنا ہوگا یہ بھگوان یہاں تین لوگ کے پربو ہیں ان کا ہمارے اوپر رن ہے ہم نے ان کا قرض نہیں دیا کیونکہ ساستر ورساد نہ کرنے سے ہم کنگال ہوگے انہوں نے ہمارے کنیکشن کاٹ دیئے اور اس لئے ہمیں رات ملنی بند ہوگی اب یہ منتر آپ کو دیے جائیں گے ان منتروں کے جاب سے یہ کمل آپ کے بری ہو جائیں گے جب ہم یہاں سے چلیں گے تو یہ آپ کو نیوڈو سرٹیفیکٹ یہاں سے ملے گا اس نام پہ لے نام کی کمائی تھے پھر دوسرا جو منتر ہوگا وہ آپ کو یہاں سے لے کر اس سے لے کر کے یہاں لے آوگا دوسرا تین نام کا منتر ہوگا اوم نام کی کمائی سے آپ یہاں پہنچو گے اور اوم نام کی کمائی کو ہم یہاں دے دیں گے اس کال کو پھر یہ ہمارے سارے جو اکاؤنٹ اس کو بری کر دے گا ہمیں کال اسے کردہ مکت کر دے گا اس کے بعد ہم کیسے چلیں گے اوم نام کی کمائی ہم یہاں چھوڑ دیں گے اس کال کے پاس پرم کی اور یہ پربرم کے لوکوا بہت لمبا چوڑا رستہ ہے پربرم کا وہ دوسرے منتر کا جاپ ہم یہاں اس کو کمائی دے دیں گے کیونکہ یہاں سے چھٹنا چھٹنا مشکل ہے یہاں تو اپنی کمائی پہلے جو کی دو رکھی ہے جہاں سے ہم گلتی کرکائے ہوئے تیسرا منتر ہمیں یہاں ستھائی ستھان دے گا تو ایسے اس کو سمجھنا ہے ستگیان کو اب کیا ہوگا کہ ہم اوم نام کا جو دو منتر کا نام ایک ستھ نام ہوگا جس میں دو منتر ہوں گے اس میں ایک اوم نام ہوگا ایک تتھ سانکیتی ہے وہ داس نہیں بتائے گا آپ کو اسی کو بتائیں گے تو اس اوم نام کی کمائی ہم اس کال کو دے دیں گے اس کا پرتی فن نہیں لیں گے یہ اس لئے کہتا ہے کہ میری پوزہ کو مجھ میں چھوڑ کر پھر تو اس کی سرن مجھلا جا پھر میں تجھے اپنے رین مکت کر دوں گا سب پاپوں سے چھوڑ دوں گا اب دیکھئے گا یہ پویتر گیتہ جی اب ادائے نمبر چھاسٹ دیکھو ادائے نمبر چھاسٹ میں ہم چل رہے ہیں یہاں دیکھیں نیچے کیا کہا کہ انہوں نے کیارت کیا سمپورن دھرموں کو ارثات سمپورن کرٹو کرموں کو مجھ میں تیاغ کر تو کیول ایک اب تیاغ کر مجھ میں تیاغ کر اور مجھ میں کیول سیدھا مجھ ہوتا ہے مجھ میں سرور سکتیمان سرور دھار پرمیشور اب اس کا ساری پیت لگا دی کال کہ یہ ایسا گلت کر دیا انہوں نے مجھ میں تیاغ کے ایک کہتے ہیں مام سرنم ورج ورج مانے جانا ہوتا ہے انہوں نے گلت کر دیا یہ آنا ورج مانے کہ تو اس کی سرنمت چلا جا پھر میں تجھے سب پاپوں سے مکت کر دوں گا چھوڑ دوں گا چنتا نہ کریں اب پھر دیکھو ورج مانے یہ کہتے ہیں آجا اور اس کا ارث بنتا ہے چلا جا یہ پرمان اور دینا پڑے گا کیونکہ ابھی آپ نے دو دونہ چھے پٹ رکھا ہے اور ایک نہیں کئی ورسوں سے پٹ رکھا ہے اب اس کو دو دونہ چیار صد کرنے کے لئے صد ٹھیک کو ٹھیک صد کرنے کے لئے اور کئی پرمان دینے پڑیں گا آپ کو یہ دیکھئے گا شریفیسنو پران گیتہ پریس گورکپور سے پرکاسی تھے اس میں ٹھیک ارث کیا ہے ورج مانے جاؤ بہت اچھا کیا ہے اور یہاں یہ وچلت ہوگئے کیونکہ یہ بھگوان شری کرسن سے اوپر کی ابھی تک بدین کی پہنچ ہی نہیں تھی شری شریفیسنو پران گیتہ پریس گورکپ شری منلال گپپت انوادک ہیں گیتہ پریس گورکپور سے پرکاسی تھے اس میں دیکھئے گا سنسکرد بھی ساتھ ہے اور یہ دیکھو یہ چوتیس نمبر یہ پیتیس نمبر ہے اس کی سنسکر دیکھیں پرابیسرم سرنم ورج ویہ کتل رے اور جے ویہ کتل نیچے رے اور جے ورج ایکم پرابیسرم سرنم ورج پیتیس ما یہ دیکھو یہ چوتیس ما سماپت ہوا پیتیس ما یہاں سے پرارم ہوتا ہے اے دیوگن تم دیت دلن پرابیسرم بھگوان وشنوں کی سرنم ہے جاؤ بلکل ٹھیک ہے ورج مانت جاؤ یہ لکھتے ہیں آجا یہ سارا کام بگاڑ دیا جہاں صحیح آئی نا کانی وہی موڑ دیا اب اور دکھاتا ہوں آپ کو سنسکر دیکھو ڈکسنی سبتکوش دیکھئے گا یہ ویگت نیچے رہ اور جہ جانا چلنا پرگتی کرنا ورج مانے جانا ہوتا ہے اب انہوں نے کیا کرکھا یہ آپ کے سامنے ہے یہ تو آپ نے دیکھی لی اور دکھاتا ہوں شریمت بھگوط گیتہ اور یہ کہاں سے پرکاسیت ہے سن سری آسا رام جی آسرم احمد آباد اٹھار میں جائے کا چیسٹ مسلوک دیکھئے اٹھار میں جائے اور نیچے دیکھو نیچے دیکھو سروہ دھرمان پریتج مام ایکم سرنم ورج سمپون دھرموں کو ارتھا سمپون کرتے ہو کرموں کو مجھ میں جاگ کرتو کیول مجھ سروہ سکتی مان سروہ دھار پرمیشور کی سرن میں آجا اب یہاں بات بھی گٹگی ساری آجا اٹھا کر دیا دیکھو آگے کوئی کوئے میں گر رہا ہو اور وہ انجان ہے اس کو کوئی پوچھ رہا بھی آگے جانا ٹھیک ہے کی نہیں اس کو منع کرنا چاہیے تھا یہ کہتے ہیں جیسے لکھا ہے جاؤ ٹھیک ہے رستہ یہاں بات بھی گٹگی ہے دیکھو یہ کالتہ کہتا ہے میرے سے پیچھا چھڑوالے کوئی سنت ڈونڈ لے اور میری سن مرے گا جنم مرتوتری صدا بنی رہ گی اب یہ کہاں سے پرکاسیت ہے شریح ہنس جی مہاراج کاثرم ہے ان کے دوسیت سے ہیں ایک شریح پریم راوت اور ایک شریح ستپال جی مہاراج یہ دیکھئے اور ان کے یہاں نیچے سے چھپی ہے یہ پتہ ہے مانو اٹھان سیوہ سمیتی شریح ہنس ست سنگھ بھاؤن دو بٹا بارہ پنجاب بی باغ نہیں دلی یہ دیکھئے گا شریح ستپال جی کا چیتر یہ دیکھو آسٹ دس وقت جائے اور نیچے دیکھو سروے دھرمان پریتاج مام ایکم سرنم برج سرلہ سیہاں کیا ہے کٹھے چیار پانچ سلوکوں کا کیا سروے دھرموں کے کرموں کو چھوڑ کر اس میں دھرم تو کوئی تھا ہی نہیں نہ ہندو تھا نہ مسلمان نہ سکھ نہ عیسائی جب یہ گیتہ بولی گئی تھی سروے دھرموں کے کرموں کو چھوڑ کر کیول میری سرن میں آ بتا آپ کا دوست کے بتاؤں جب ایک دو تین چھ بیس پر ڈوگیر سب میں یہی دو دونہ چھے لکھا ہے تو بغت سماج کا کوئی دوست نہیں بالکل نہیں اب دیکھو یہ شریح سودانسو جی مہاراج کے کرکملوں دوارانوا دیت اب یہ شکر کیا پڑا ہوا ہے کہ نادان آتما میں دکھاؤں ست انہوں کے نیندہ کرتے ہی ہے تو ان کی بتا نیندہ کا اس میں ایک اکثر بھی نہیں ہے پیسے لگا رکھیں ہم سب پٹ رہے ہیں آپ بھی پڑے دور میں ابھی کٹھا پٹ آئے تو دور پڑی آؤ جائے سنت کی بھاسا سنت ہے جانا کریں ڈاکٹر کی دوائی ڈاکٹر بتا سکے مریض نے کے بیرا سربا دھرمان پریتاج مام ایکم سرنم ورچ سمپن دھرموں کا بتا اس میں کوئی دھرم تھا دھرم 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 میں دھرمی کریہوں کو میری پوزہوں کو مجھ مچھڑ دے سربا دھرمان سمپن دھرموں کا اب دیکھئے گا سریمت بھگت گیتہ سری رام سکھ داستی مہاراج جو گیتہ پریس گروپر کے سنچالک بھی ہیں ان کے دوبارہ اس کا دیکھا ہے جہے نمبر اٹھارہ کا اور سلوک من نمبر چھہ سٹھ سربا دھرمان پریتاج مام ایکم سرنم ورچ شمپن دھرموں کا آسرہ چھوڑ کر کیول میری کیول میری سرن میں آجا اب سب نے آجا کر دیا ورچ بانے لکھنا تھا چلا جا بھائی پیچھا چھٹوا لے اور دیکھو یہ کہتے ہیں اس پوستک کی سپلتا کا یہ پرمان ہے کہ کئی پانچ لاکھ پرکتی پرتیاں چھپ چکی ہیں اس گرند کی اپیوگتا کا اس سے بڑا کیا پرتکس پرمان ہو ہو ہے کیا ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے سمیہ میں اس کے کیول ہندی بھاسا میں تیتیس سنسکرن پرکاسی تھوئے اور انہو بھاسا منگری جی مراتھی بنگالی گزراتی آجی میں کن پانچ لاکھ پرتیاں ہاتھوں ہاتھ پاٹکوں تک پہنچ چکی ہیں اور انہو یہ گیان برکھا ہے ویپریت پانچ گناہ میں پانچ پتیس لاکھ کا تو کام بگاڑ دیا کہ ایک کی گیلہ چار پانچ پر نے بیٹھ کے اور اس کی اپیوگتہ یہ معنی ہے کہ اس کو پٹکوں کی بھوڑی آتماں جو بیمار ہے بیمار ویکتی نے ڈاکٹر کہیں مل جا اور کیسی دوائی گے اس نے کھائیں پار پڑے وہ تو بیچارہ کھاوے کھاوے گا اس کو کہیں مل جا ایک سے نہ ہوگا دوسرے پہ جائے گا دوسرے پہ نہ تیسرے پہ تیسرے پہ نہ چوتھے پہ وہ تانتیم سوانس تک پریتن کرے گا اور یہ نیم حکیم مل گیا آپا نے اور ساری ورل سادنہ بتا کے اب بات بھی گھٹ گی اب یہ آگے ساتھ میں دھائے کے وہی پھر پندرے سے آگے چلیں گے آج اس پویتر ساسطر کو آپ سمجھ جاؤ گے نا پھر کسی ساسطر کے اٹھانے ہی جو سکتا نہیں پڑا آپ نے لیکن یہ نہیں ہمارے تک دنگ سے پہنچا اس کر گیا بات بھی گھٹ گی اب کل آپ نے پڑا کہ تینوں گنوں رجگن برما ستگن ویشنو تمگن شیف جی کی پوزہ مورکھ لوگ کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ الٹا پودہ بیج دیا پھر آپ نے بھی کہتے میری بھی غلط بید گیتہ بولنے والا بھگوان برم کہتا میری پوزہ بھی گٹیہ دگٹیہ بھائی دیکھو کیوں گٹیہ بتائی کہ اس پوزہ سے لاپن پورا نہیں ہو سکتا ہم نے بیجنا تھا پودہ نیچے کو اور بیج دیا الٹ اب پوزہ تو ایسے کریں بات بنے گی اب اس کو کٹ کر لگا دیں گے تو بھی بات بگڑ جا یہ بھی غلط ہے وہ تو یہی پوزہ نہ پڑے گا اس لیے بتاتا ہے کہ ارگن دیکھو یہ تو فور ایگزامپل ہے ادھار نارت اب یہ ایک برمانڈ میں ایک برمانڈ میں ایک برمانڈ کے منتری برمان ویسور محیس ایک کے برمانڈ کے اور یہ مکھے منتری سمجھو برم اور پردان منتری سمجھو پورا برم اتنا انتر ہے ان میں تو کیا بتایا کہ ارجن میری بھگتی یعنی برم سادنا برم کال کی پوجہ بھی کہتے ہیں چیار پرکار کے کرتے ہیں ایک تو ارثارتی ارثارتی کون ہوتے ہیں اپنے دھن لاب کے لیے جنتر منتر کرتے ہیں وہ عوم نام کے یعنی ویدوں کے انسار ویدوں کے منتروں سے ہی اس ارث لاب کو پرابت کرنے کے پریتن کرتے ہیں وہ برم کے سادق ہیں کال کے اور دوسرے آرث جو سنکٹ نیوارن کے لیے وہ بھی ویدوں کے منتروں کا آثارن لیتے ہیں اور تیسرے جگیاسو جنہوں نے دس ایک وید کے منتر کنٹھس یاد کر لیے بیس دوسرے وید کے تیس دوسرے وید کے اور چیار چوتھے وید کے چتر ویدی کا ہائے جگیاسو کا مطلب ہے جو کیول گیان سنگ رہ کرتے پھرتے ہیں انہ بگتی کی جنتہ کو جنہ وہ جگیاسو ہے کیول گیان سنگ رہ کرنے والے اور چوتھے نمبر کے گینی گینی کون ہو گئے جن کو یہ پتا لگیا کہ مانو شریر ایسے نہیں ملتا یہ بڑا قیمتی ہے اور اس میں یہ دی بگتی پرماتما کی نہ ہوئی تو یہ ویرت ہے تو ان کو یہ معلوم ہوئے ویدوں کو پڑھا انہوں نے مہا پرشوں نے ویدوان پرشوں نے انہوں نے ویدوں میں پڑھا کیا پتا لگیا جیسے گیتہ میں لکھا کہ اردن اس پرماتما کی سنگ رہا ہے جن کے تو وید بتاویں جن کے تو وید بتاتے ہیں کہ ان پرماتما ان سنتوں نے ڈھونڈ لے وید بھی برم بول رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر پورا پرماتما کی بھکتی کرنی ہے تو ان تتوہ درسی سنتوں کو ڈھونڈ لیں اور اپنے بارے بتاتا ہے کہ میرا نام اوم ہے اوم کرتو سمر کلوے سمر اور کرتو سمر میرا بھی جاپ جو ہے کام کرتے کرتے سمر جیسے لکھانے ید بھی کر میرا سمر بھی کر تو میرا اوم نام ہے اوم نام کا جاپ کام کرتے کرتے کر بھی سے اس قصق کے ساتھ کریں ایک مانو شریر کی مکھ کرم سمجھ کے کر اور انتیم سانس تک کریں تو مجھے پرابت ہوگا بلکل ٹھیک ہے جیسے ایک منتری کی صحیح ہوگی لے کوئی پھر مکھے منتری کی مکھے منتری کا صحیح ہوگی اس منتری سے بہت گناہ جادہ ہے لیکن وہ بھی پورا نہیں ایسے یہ برم کہتا ہے کہ میری پوزہ بھی اچھی نہیں بھائی کیونکہ اس میں نہ جنم مرتو مٹا ہے نہ کرم ڈنڈ کٹا ہے ٹھیک ہے اچھے صادق اوم نام کے جاب کرنے والے مہا سرگمچ لے جائیں گے اور اپنے کرموں کے پھلکوں کوئی ہزار یگوں تک وہاں کھاتے رہیں گے لیکن پھر بھی جنم مرتو ہونی ہوگی اور تورہ سی لاکھ مانا ہوگا اور سارے کرم دونوں بھوگنے ہوں گے وہ تو پرماتمہ اور ہے جو کرموں کو کاٹ دیتا ہے پاپ کرموں کا ویناس کر دیتا وہ پرمشور کوئی اور ہے اور اس کی وقتی کرنے سے تیری پورن مقتی ہوگی ایسا گیتہ جی میں سمجھانے کی چیستہ کی کیا بتایا کہ گینیوں نے جن کو پرماتمہ پانا ہے انہوں نے ویدوں کو پڑا اپنی سوچ سے یہ سوچ دیا کہ پورن بھگوان کی وقتی کرنے سے اور دیوتا نی پوچھ نے یہ ویدما منا کیا تو انہوں نے اپنی سوچ سے کیا نسکرس نکالا کہ اوم نام کے جاب کو پورن پرماتمہ کا مان لیا پورن مرمکہ اور اس کی اوم نام کا اپنی سوچتے ہیں اپنی سوچتے ہیں اور دن راتے کر دیا بیچاروں نے پرگو پانے کے لیے اور اوم نام کے جاب سے پرماتمہ نہیں مل سکتا یہ اس نے اس کا قسم کھارا کھی اکال نے قسم کھائی تھی یہ درگا کے سامنے اب دیکھیں یہی ہمارے کو ادورے گیان سے یہ کمجوری رہی کہ ہمیں وہ ست مارک تین منترگاہ جا پرابت نہیں ہوا اس میں دیکھئے گا گیار میں جائے کہ سنتالیس میں سلوک میں اور اڑتالیس میں میں کہ اردن یہ جو تجھے دکھانا یہ میرا روپ میری پرابتی ایسی ہے اور میری پرابتی نہ ویدوں مرنیتوی دیتے نہ کسی تب سے نہ یک سے نہ کسی یوگر تپوں سے کبھی نہیں مل سکتا نہ دانتے کیونکہ اس کا پرماتمہ نہیں ملتی اس سے اور لاب ہوتا ہے جیسے دیو بن گیا مہدیو بن گے اور اندر بن گے راجہ بن گے پرتھوی کے یہ تو لاب ہو جائیں گے ویدوں ساتھناتے ہیں لیکن پرماتمہ پرابت کی نہیں اس لئے سنتوں نے ان کو اپنی سوچتے نراکار بتا دیا کہ وہ تو نراکار ہے کہ وہ دیکھتا کونیا اس نے قسم کھا رکھی ہے دائے نمبر تیگیرہ کا سلوک نمبر اٹھالیس دیکھو چھالیس میں یہ کہتا ہے کہ میں کال ہوں ارجن میں ویسے ہی ہاں بتیس میں کہتا ہے میں کال ہوں کیونکہ یہ کیتا کال بول رہا ہے یہ دیکھو بتیس میں اس میں اپنے مجھ سے کہہ رہا ہے بھگوان کے لوکوں کا ناس کرنے والا بڑا ہوا مہا کال ہوں اس میں لوکوں کا نسٹ کرنے کے لئے پرورت ہوا ہوں اب اس میں آیا ہوں میں نے کہا ہے بھگوان سری کرسل نے پہلے کبھی نہیں کہا ہم کال ہوں نہ باد میں کہا ہم کال ہوں یہ سویم کال بول رہا تھا اس کے اندر آ کے اور جو پرتیپس کی بکسیوں کی سینہ ستھی تھی جو دا لوگ ہیں وہ تیرے مارے بنا بھی نہیں رہیں گے ارتھات میں سب نہ مار دوں گا وہ تیرے بنا بھی نہیں رہیں گے ارتھات ان سب کا بنا سو جائے اب دیکھو اب یہاں کیا بتاتا ہے یہ گیر میں دیا کے ارتالیس میں سلوکو دیکھئے گیر میں دیا اور یہ ارتالیس میں سلوک نیچے اے اردن اس منسلوک میں اس فرقار جو ایم ایم روپ اے ایم ایم مانے جو قائطوں جو میں تجھے دکھا رہا ہوں صحیح روپ یہ میرا ورات روپ ہے نا یہ میرا روپ صحیح میں نہ ویدوں وید اور یگوں کے دین سے ارتھات ویدوں میں ورنیت ویدھی سے نہ تو ویدوں میں ورنیت ویدھی سے نہ کسی یگ سے نہ دان سے نہ کسی کریا سے نہ کسی اگر تپوں سے تیرے اتیرکت دوسرے دوارہ نہیں دیکھا جا سکتا ہوں آگے بھی نہیں دیکھا جا سکتا اور پہلے بھی نہیں دیکھا کسی نے آگے بھی نہیں دیکھ کوئی پرابط نہیں کر سکتا مجھے اور پہلے بھی نہیں دیکھا دیکھو پہلے ہدھر دیکھو سنتالیس میں کہ اردن یہ انوگرہ پورک میں نے اپنی یوگ سکتی کے پرباؤ سے یہ میرا پرم تیجوں میں سب کا آدھی ویسوے سیمارہیت ویرات روپ انانت ویرات روپ تجھ کو دکھلایا ہے جسے تیرے اترک دوسرے نکیسی نے پہلے نہیں دیکھا تھا نہ تھا پہلے دیکھا نہ آگے کوئی دیکھ سکتا آگے دیکھو آگے کوئی نہیں دیکھ سکتا ایسا نہیں دیکھا جا سکتا ہوں ایتی سدم کے عوب نام کے یعنی بیدوں میں ورنیت ویدھی سے پربو پرابطی نہیں ہے کیول انے لاب بودگنے سدھی آ جہاں کاسم اوڑ جہاں جل پہ چل پڑے اور تھاٹھوں تھاٹھوں جہاں سرگ میں پہنچ گے دیو بن گے یہ تو ہو سکا ہے لیکن بھگوان پرابطی اس لئے ان مہابرسوں نے ایک چنک نام کے رسی مہان رسی مہر رسی ویدوں کے گیاتا انہوں نے اپنی سوچ سے اس عوب نام کے برحم کے ذاپ کو پورن برحم کا مانکہ ہزاروں ورسوں تک سادنہ کی بٹھے رہے اور اتنی پیاری آتمہ کے پربو پانے کے لئے سیس بھی سونپ دیا پھگوان بے سکھ سریر جاوے لیکن مالک مل جا اب اس میں کال نے کہا کہ ویدوں ممر نتویدی سے میں مل نہیں سکتا اس قارن سے چنک رسی نے خوزاروں ورسوں تک سادنہ کی دھان لگایا وہ منام کا جاب جو پیا ساری یگ کی لیکن مالک نہیں ملا ایک مان تھا چکرورتی نام کا ایک راجہ تھا اس کے پاس اٹھارہ کروڑ سینہ تھی چکرورتی راجہ ہوتا پورے پرتھوی کا مالک اور وہ کچھ سمیں اپرانت اپنا ایک پرکشن کرتا ہے کہ تیرے ساسن کال میں کسی انے راجہ نے تیری پربوتا کو ایس بھی کار تو نہیں کر دیا اس کے لئے ایک گھوڑا چھوڑتے تھے اس کے گلے میں ایک پوسٹر لگا دیتے تھے کہ راجہ کے پاس اٹھارہ بیترک سونی سینہ ہے اور جس نے راجہ کی پربوتا ایس بھی کاریے ہو تو گھوڑے کو پکڑ دیجئے ساتھ میں کئی سیکڑوں کی سنکھیا مازاروں کی سنکھیا میں بورڈی گارڈ سینک بیج دیتے اب وہ کھوڑا جب جا رہا تھا چنک رشی کی کٹیا کے سامنے سے گجرا تب تو رشی نے دیکھا کہ اس گھوڑے پر کوئی نہیں بیٹھا ہے باقی گھوڑوں پر سینک سوار ہیں کانی کیا ہے تب تو وہ نکل گئے جب گھوم گھام کا ساری پرتھوی پر آئے چاہے میں انہیں سال میں تو انہوں نے پوچھا بھئی سینکوں سے پوچھا بھی اس گھوڑے پر دوسرے پر سوار کیوں نہیں ہے کیا بات ہے سینکوں نے بتایا ریسیور یہ ماندھاتا راجہ چکرورتی راجہ کا کھوڑا ہے اس پہ بیٹھتے نہیں اس میں ایسے ایسے ساری کانی بتائی انہوں نے اب دیکھو اس کالنے پہلے تو بگتی کروائی اپنے لیول کی اور پھر ریموٹ اس کے آتھ میں اکیس میں بھر مندھ میں بیٹھائی ہو اس کے مندھ میں پرینہ کر دی راجہ کے مندھ ریسی کے مندھ میں کیا آیا کہ بھی راجہ کا تو اب ایمان ہو گیا اس کا اب ایمان توڑنا چاہیے ریسی کا راجہوں سے اچھے میل ہوتا ہے لیکن اس کالنے کوبت کروانی مندھ میں آگیا کہ اس راجہ کا اہم توڑتا ہوں کہنے لگیا بھائی سینکوں یدیس گوڑے کو کوئی پکڑ لے تو کیا ہو جاو ہے بھائی اس کو پکڑ لینا راجہ سے ید کرنا پڑتا ہے کسی نے نہیں پکڑا ریسی بولا اک نہیں کون پکڑ ہے کس نے اپنے اناد اچھا نہیں لگتا کیا کس کی حمد ہے ہمارے راجہ کے گوڑے نہ پکڑ لے یہ کر دیں وہ کر دیں فلانہ کر دیں ریسی کہنے لگیا بھائی میں پکڑ لوں تا ہے تو سینک کہنے لگے کنگال دانے تو کھانے کو نہیں تیرے پاس اور ید کرے گا تُو چکرورتی راجہ ماندھاتا کے ساتھ ریسی کہنے لگیا بھی میں نے پکڑ دیا اور کہو تمہارے راجہ سے جاگے اور باندھ اس گوڑے کو میرے اس ورکست ہے اسی کٹیہ کا جس پر کٹیہ ڈردال رکھی تھی پیڑ کے اس کے بند ہوا دیا سینکوں نے جا کر راجہ کو بتایا کہ آپ کا گوڑا چنک ریسی نے پکڑ دیا اب راجہ کو کہ تیرے کھڑے کو آج ایک آدمی کی حمد پڑی پکڑ دیں گی کل دوسرا مجاگ کرے گا ایک وقتی کو مارنے کے لیے اپنی بہتر اکسونی سینہ کے چیر ٹکڑے کر دیے اٹھارہ کروڑ کی ایک بار اٹھارہ اکسونی سینہ بیج دیے ایک ریسی کو مارنے کے لیے دنیا میں کھوپ ہو جاوہ سب کب ہے ہو جاوہ ایک راج نیتی ہوتی ہے ادھر سے ریسی نے اپنے سارے جیون کی کمائی کے اٹھم بم بنا لیے ہوا ساری کمائی آدھے سے زیادہ کمائی اور کیا بنا دیئے چار پوتلی تیار کر لی صدی سے چار پوتلی بنا لی اٹھم بم ایک اٹھم بم چھوڑ دیا اٹھارہ کروڑ سینہ کا قتل عام کر دیا راجان دوسری ٹکڑی بیج دی اس نے دوسری پوتلی چھوڑ دی کہنے کا بہاو یہ ہے کہ بہتر اکسونی کا وناز کر دیا دیکھ مارک ٹھیک نہ ہونے سے ایسے جلم ہو گیا ہمارے ساتھ اب کیا بنے گا اس ریسی کے سنگ میں اب اس کے پن لکھے گئے الگ اور پاپ لکھ دیئے نیارے اب چاہے تو کوئی گولی تو مار دے چاہے کوئی سبر سکتی تو مار دے اور چاہے بہت کسی اور اورکارن تو مار دے پاپ اس کو برابر ہوں گے اب اس راجان اس کے پاس اپنی سکتی سے دیچی اس سے اس نے جلم کر دیا تو یہ اس کے بیڈ اکاؤنٹ میں لکھ دیا جائیں گے پاپ کرموں میں اور پن نیارے رکھے ہیں جس نے کمائی کری اس کے لئے تو سورک جائے گا وہاں اندر بن جائے گا مہاں اندر بن جائے گا اور پھر تھاٹم تھاٹ کرے گا اور پھر گدا بنے گا پھر کتا بنے گا اور کیڑے پڑھیں گے اور خاج لگ گئے گا اس کے کڑے سر میں اس ریسی کے سنگ میں نیو بنے گی اس کال نے ایسا ظلم کر رکھا تو اس کے لئے پرمہ آتمہ پورن برم وہ کبیر پرمیشور کی پیاری آتمہ گریب داستی جب ان کا ساکھ ساتھ کار خولیا اس پرمیشور سے سچکرن میں جیسے گروہ نانک دیو جی کو ہوا تھا اس کے بعد ان دونوں پیاری آتمہوں نے ایک جیسی وانی اپنے پرمتتا کی مہمہ گائی ہے کیا بتاتے ہیں کہ بہترک سونی کھا گئے وہ چنکری سسور ایک یہ دے دھارے جوڑا پھر یہ سب ہی کال کے بھیکھے بہترک سونی سینہ کا ستہناس کر گیا وہ چنکری سسور یعنی یہاں کے ریشیوں سے بھی ریشیوں سے بھی سریشت ریشی سور تین اپادی لگا رکھی جس نے اس کی یہ حالت ہے کہ بہترک سونی سینہ کو کھا گیا وہ چنکری سسور ایک اور دے دھارے موت پھر ہیں یہ دے دھارے پسند کے روپ میں موت کال انڈ ہے اور یہ سب ہی برم کال کے اپاسک یہ کال کے بھیک کل تو آپ کو کتھا سنائی تھی کہ تینوں گھڑوں کے اپاسک راکھس سباؤں کو دارن کیے ہوئے مورکھوں منسیو منیچ دوست آتنا کہتے ہیں میری وقتی بھی نہ کرتے ہیں ان کو ایسا کیوں کہا کیونکہ کل کتھا سنائی تھی وہ ہر کی پیڑیاں کا اوپر یہ گنگا سنان کے اوپر نانے کے اوپر پچیس ہزار آدمی اب پس میں یہ سنت لڑکا مر گئی تھی اب آج یہ برم سادنا والوں کی بتائی ہے کہ برم تک کی سادنا کرنے والے بھی اچھی سادنا نہیں ہے اس لئے گیتہ ہم لکھا کے اردن یہ گینی آتمانہ یہ ہے تو ادھار بیچاری ادھار مانے سر بھی دے جائے بھگوان کے لئے کیونکہ ازار ورس بیٹھنا پر بھو کے لئے آپ نے ڈاڑی بڑ گئی یہ سوک نہیں داریسیوں کا ڈاڑی اور یہ کیس بڑھانا نہیں لیکن یہ سادنا کیونکہ وہ پرم سنت نہ ملے ان کو جو گیتہ میں اور ویدوں میں سنکیت ہے آپ کو وید دکھاؤں گا یہی جوکاتوں جو گیتہ پرمانہ دیتی ہے ان تدوہ درسی سنتوں کو ڈنڈ لیا میں نہیں جانتا ہوں اور جب تک وہ سنت نہیں ملے گا اتنا یہ بات بنے نہیں تو کیا بتاتے ہیں اردن کیا کہتا ہے اردن یہ گینی آتمہ ہے تو ادھار بیچاری ادھار مانے سر بھی دے دیں بھگوان کے لئے ٹاڑ نہیں لیکن یہ میری ہی انوتم انوتم مانے گھٹیا تے گھٹیا کتی ویرت انوتم میری میری انوتمام سادنا میں ہی ویست رہی ان کو پورن پرماتما کے مارک بتانے والا سنت نہیں ملا اب دیکھو آپ کے سامنے اٹھار میں دھائے ساتھ میں دھائے کا اٹھار ماس لوگ اب پندرہ تک کل پڑھا دیا تھا سولہ اور سترہ میں ہے کہ میری بھگتی چیار پرکار کے کرتے ہیں وہ آپ نے سب نے گیان ہے اتنا گیتہ پڑھنے والے سب جانتے ہیں اب اٹھار ماہ دکھاتا ہوں اس میں لکھا ہے کہ میری بھگتی بھی انوتمام گٹیا تے گٹیا اے ہے ادھار نمبر اٹھارا کا سلوک نمبر سات کا اکشما کرنا ادھار نمبر سات کا سلوک نمبر اٹھارا سنسکر دیکھئے ادھارا سروے ایوم ایتے گیانی تو آتما ایوم می متم میرے متم ہے میرے بیچار میں یہ گیانی آتما نہ بیچاری یہ ہے تو ساری کی ساری بڑی ادھار لیکن آستیتہ سہی یہ آسریت رہی وہ پیاری آتما یکت آتما یعنی بھگتوان میں لین آتما مام مانے مجھ میں میرے والی میں ایوم انوتمام گتیم انوتمام مانے گٹیا تھے گٹیا بیرے والی پرابطی میری جو پرابطی سے جو لاب ہونا ہے جنمبر تو اس میں بھی نہیں مٹھنی کرم ڈنڈ کٹائے نہیں اس لئے کہا کہ انوتمام انوتمام مانے گٹیا سے گٹیا اب ان محفرسوں نے کیا کر دیا انوتمام مانے دیکھی ہو آتی اتما لکھ دیا اے تھرہا گزے وہی ہو چوتھی کلاس کے بچے نے کچھ لے وہ بھی نہیں اتنی گلتی نہیں کرے انوتمام مانے اچھا ہوتا انوتمام مانے ورث یہ اسمن جسمہ پڑھ گئے ٹیکا کار بھائی مونسنس کر تو سہی ہے اس کی لیکن یہ ٹیکا کار انواد کرنے والے اسمن جسمہ پڑھ گئے اب بگوان اپنی پرابطی کو اپنے سے ملنے والی راحت گتی کو انوتم کیسے لکھ سکتا ہے اس لئے انہوں نے اپنے اپنا کونفیڈنس بھی بھول گئی ہے اور انوتم کارت اتی اتنی کر بیٹھا ہے ترہ گزبوی اور یہاں دیکھو ٹھیک کر دیا آگے جہاں ٹھیک بنے تھا یہاں چوبیس میں میسی کے چوبیس میں میں لکھ دیا انوتم ماما نے انوتم چلو انوتم لکھ دیتے کوئی بات نہ نہ دل ٹھکا ہے تھا یہوں تو لکھ دیتے انوتم انوتم مانے انوتم انوتم مانے گٹیا سیدھی شیوہ دوسرا اکثر نہیں اور یہاں کر دیا آتی اتنی اے طرح کو بلاو یہ دیکھئے انوتم کارت دیکھو نیچے انوتم مانے آتی اتنی اور یہاں لکھ دے میری انوتم گتی روپ میں اچھی پرکار ستیت رہے ان کو پول پرماتمہ کی بکتی کا مارک نہ ملا اب دیکھو جب تک ہم اس پویتر ساسطر کو ایک بار سمجھ لیں گے پھر بکتی کے یوگ ہوانگے پھر من میں سنکہ نہیں رہے گی کہ ہم واسطہ مجھ کیونکہ اب تو ایک بار درسہ لگیا ہے یوں کہ پہلے پوزہ کرتے تھے ہمارے پوروز بھی کرتے آ رہے تھے وہ تو بوڑی آتما تھی وہ تو اپنا کرم انہوں نے بگڑوائے دیا ان بوڑی آتماوں کا اب ہم گیتہ کے جو بھی ساتھ نہ کریں گے سمجھو بلکل ساسطر وردہ ہے اس کو کرو چاہے مت کرو آپ کو خانی حلاب کتی نہیں آج کہو سن لو چیک پیر سن لیو اگر یہ بگتی پرماتما میں سیر کرنا ہے ساجہ کرنا ہے تو بگتی ویدیوت کرنی ہوگی اب انیس میں سلوک میں کیا پر بتایا بگوان نے کہ اردن میری بگتی بھی کوئی پنی آتما نہ جانے کتنے جنموں کے بعد سمجھ ماتی اس کے پھر مساد نہ کرلوں باقی تو نیچے کی پوجہ برما بھی شروع میری اس ماتا مسانی پر ترگوتا مرجے رہتے ہیں اور یہ بتانے والا کہ وہ پرماتما پورن برمی سب کچھ ہے ایسا سنت بھائی بڑی مسکل ملے گا تو جہی کیونکہ چوتھے دہ کے چوتیش میں سلوک سے سمجھ دیتا ہے اب دیکھو گیتہ جی کے دہ نمبر ساتھ کے اب انیس ماہ سلوک دیکھو نیچے دیکھو انیس ماہ سلوک اب دیکھو سنسکر پڑھو اچھی طرح بڑی پیار تصمیم کہتے ہیں بہو نام جنمان انتے گیانوان مام پر پدتے ہیں بہو سے جنموں کے جنموں کے انت والے جنم میں کوئی پودی مان بہو گیانوان یعنی گیانی پاتمہ برہم تک سادنہ کو سرو کرتے ہیں اور پھر دیکھو واسو دیو سروہ یہ بتانے والا سہم آتمہ سو در لبے واسو دیو ہی سب کچھ ہے واسو دیو معنی سروہ ویاپک کل کنٹرولر ساری سرشتی کا مالک وہ پورن برہم ہی سب کچھ ہے یہ بتانے والا سنت سو در لبے بڑی مشکلت ملے گا واسو دیو سروہم یعنی وہ واسو دیو کوئی اور تیسرے نمبر کا پورن برہم اب یہ بتایا کیسے پھر دیکھو اسی پندر میں اجائے کا ایک بار پھر دو سلوک دیکھئے گا سولہ اور سترہ نمبر کتنا بڑی ہاں بیورن دیا اس میں کیا کہا ہے کہ اس سنسار میں دو بھگوان بتائے ارزن کون کون سے ایک چھرپرس اور ایک اکسر پرس چھرپرس چھرپرس مانے ناسوان بھگوان چھرپرس مین ناسوان اکسر پرس مانے عویناسی اب جیسے ایک تو چننی کا کپ او میٹی کا اس کا تو سروہ ویدیت ہے کہ گرتے ٹوٹے گا ٹوٹے گا گرتے ہی پھوٹ جائے گا وہ چھرپ یعنی ناسوان ہے اور اکسر جیسے سٹھی لگا کپ وہ عویناسی دھاتو ہے یعنی ستھائی دھاتو ہے لیکن وہ بھی پورن ستھائی نہیں کیونکہ اس کا عویناس ہوگا جنگ لگے گا کبھی نہ چل گئے سو ورس میں اس کی مٹی بنے گی اور تیسری دھاتو سمجھو سونا اس کا اسٹیتہ ان سچی تھی خراب نہیں ہوگا ایسے بتایا کہ تین پرمات اردن ایک تو سرپرس اپنے بارے بتا رہا ہے اور ایک اکثر پرس بہنے عویناسی یعنی پربرم لیکن یہ ورسطہ عویناسی نہیں لگے عویناسی جیسا یہ کیونکہ اس کے لوک جو پربرم کے لوک پرانی ہیں ان کی لیکن بہت لمبی آیو ہے اس لیے اس کو بھی عویناسی کا لیکن واسطہ عویناسی تو تیسرے نمبر کا ہے اور وہ تینوں لوکوں میں پربیش کر سب کا تہارن پوسر کر تا وہ واسو دیو ہے اب دیکھو